ناظرین ویلکم بیک شوی صاحب میں بریک سے پہلے آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ یہ جو دوری شہریت کا جو قانون ہے یہ مصفدہ قانون ہے اس کو فیلال تو موقع کر دیا گیا ہے اس میں کوئلیشن میں کوئی اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا اور خود آپ کی رائے ابھی ریزرویشنز ہیں اس میں میری اطلاع کے مطابق یہ کیا ریزرویشنز ہیں اس زبن میں میری ریزرویشن تو نہیں ہے کچھ ہاں سے ایک تجاویز ہیں ریزرویشن تو نہیں کہا سکتے آپ ان کے لیکن دراصل رہا ہے یہ کہ پاکستانیوں کے لیے جب چوارس ان کو ہوتا ہے جب باہر کی ملکوں میں جاتے ہیں نکری کرنے کے لیے بجارے تو وہاں پر جب انہیں قانون کے مطابق چوارس ملتا ہے کہ وہ نیشنل نیشنلٹی لے لیں بریٹس کی لے لیں یا جس کی بھی لے لیں تو اس کے بعد وہ پاکستان کی نیشنلٹی تو نہیں چھوڑنی چاہیے نہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آخر ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے اور اس وقت وہاں پر ہمارے میمبر بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک ان کے ملک کے لیے میرا حیال ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے کہ ڈول نیشنلٹی ہونی یا نہیں ہونی چاہیے بہرحال ایسا ضرور ہو جو ہماری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر آ کر وہ الیکشنوں میں حصہ لینا جاتا ہے منسٹر بننا جاتا ہے امینی بننا جاتا ہے تو وہ اپنی اس شہریے سے استیفہ دے کے آ کر الیکشن لازلے یہ ہماری تجویز ہے جو ہماری اسے اختلاف کر رہی ہے باقی تو ڈول نیشنلٹی کے تو ہم حق میں ہیں اچھا یعنی کہ وہ اگر فرض کرے برطانیہ کے شہری ہے تو وہ ترق کر دے اور یہاں الیکشن لڑ لے حقیل لڑ لے جہاں جس مرضی ہوتے پہ چلا جائے جی جی لیکن جہاں تک ووٹ ڈالنے کا تلے کہ وہ حق تو ہونا چاہیے سب غیر ملکی پاکستانی ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے جیسے باقی دوسرے ملکوں میں ہے پاکستانی کو بھی ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کا حق لیکن یہ ٹیکنیکلی سویکنگ تو جن کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے ان کو الیکشن میں بھی کھڑا ہونے کا حق ہوتا ہے ہاں حق تو ہوتا ہے لیکن یہ لیکن اگر وہ صدیفہ دے گئے ہیں تو میرا حال ہے ایک بہتری کی طرف ہے اگر نام بھی آئے تو ابھی سب بھی ہم قبول کر لیں گے اس کو یہ ہماری کوئی اس میں یہ نہیں ہے کوئی ضد ہے لیکن یہ ایک تجویز تو دی جا سکتی ہے نا چوری صاحب یہ چار سال تو یہ مسئلہ اٹھا نہیں ہے ایک دم اور پیس سے پہلے بھی الیکشن اتھے رہے ہیں یہ ایک دم کیوں یہ ایشو سامنے آیا کہ وہ لوگ ان کے دوری نیشنریٹی ہے ان کو ڈسکولیفائی کیا کر رہی ہے دیا یہ ایک دم کیوں آیا بسکتا ہے یہ تو سپریم کورٹ کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ کو میرا نا نا کنٹیمٹ والا بھی قانون زیادہ آنے والا ہے اس پر مجھے نہ ڈالیں بہرحال یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ انہیں کہ خود اس بارے میں ہیں انہیں کہ ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا سپریم کورٹ کا نہیں اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا جی صحیح ہے کسی اور کا فیصلہ ہوتا تو پھر میں جواب دے دیتا اس کا صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ آپ نے جس طرح یہ تجویز پیش کی دوری نیشنریٹی کے بارے میں میں نے دیکھا بھی ہے وہ آپ نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بڑا انقلابی پلان دیا تھا اگر اس پہ عمل درامت ہو جاتا تو شاید کچھ صورت علمت ہو جاتا تو آج 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 لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی میں نے بڑے سو سمی کے دیا تھا بڑی اسلاح مشورے کے ساتھ دیا تھا بڑے بڑے ایکسپورٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیا تھا کچھ چھوٹی سی بات نہیں کی تھی لیکن وہ صبحی تسب کا شکار ہو گیا اور کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ کریڈٹ دیو ہے یہ ان کو نہ مل جائے ان کی پارٹی کو نہ مل جائے ان کو نہ مل جائے تو اس کو لے تو لات کرتے ہیں آج بھی کیا کر رہے ہیں آج بھی تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں نے کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ صبحوں سے جو پیسے میں فالت ہو رہے ہیں وہ لے کر تیل خریدنے کے لیے اور آج بھی وہی ہو رہا ہے اب اپنے پاس سے پیسے نکال کر دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو وہی رہے جو میں نے کہا تھا لیکن اسے اسے بہتری آنی تھی جلدی بہتری آ جانی تھی تو صبحی تسب آپ نے کہا ہے یہ اس کو ذرا زیادہ آپ وضاعت کر سکتے ہیں اس کی کہ صبحی تسب سے کیا مراد ہے آپ کی صبحوں نے کہا جی کہ ہم نہیں چھوڑنا جاتے پیسے جو ہمیں مل رہے ہیں ایک وافر پیسے بھیے گئے تھے بارہ پرسن ان کو این این ایسی اوارڈ کے دوران تو ہم نے کہا تھا وہ پیسے آپ نہ مانگیں تین مینے والے اور اسے ڈیڑھ سو ارب رپیہ کٹھا ہو جائے گا اور وہ پیسے اگر دے دی جائیں تو تین چار ماہ کم سے کم بھیجلی جو بلکل کمل طور پر لوڈ شیڈی ختم ہو جائے گی چلے بارہل دیر آیا درست آیا اب توہن کرن عمل تو کرنے پڑھ رہا ہے یہ مسئلہ حل ہو جانا ہے ایسے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہونا مسئلہ حل ہو جانا ہے جی انشاءاللہ ہو جائے گا چھوڑی صاحب یہ آپ نے چودی پرویز سلائی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں آپ کے تو برادر خود ہیں یہ ان کو ڈیپٹی پرائم منسٹر بنانے میں کیا حکمت اعملی تھی جبکہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا کوئی ایسا آئین میں عدہ بھی موجود نہیں ہے کوئی خصوصی اختیار بھی نہیں ہے نیگا آئین میں انڈیا کے آئین میں بھی نہیں ہے کئی ممالک کے آئین میں آنوں میں نہیں ہے لیکن انڈیا میں بھی ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں ہے ہمارے لئے تو نئی تیز ہے نا جی ایک قسم کی اور اس کا پھر یہ یہ نہیں میں آئین میں آئین میں یہ بھی آئین میں یہ بھی رکھا وقت نہیں بن سکتا نہیں لیکن اس میں نہیں یہ تو کوئی نہیں ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے سیزر منصر تو پہلے ہی تھے وہ یہ شروع میں تھا ہے اگریمنٹ تھا ہم کریں گے اچھا یعنی ایک قسم کا سمبالک کا ایک اس کا میسج ہے کہ جی آپ ایک سینئر پارٹر ہیں کوئیلیشن کے اندر یہی سمجھے ہیں یہی جو میری دانس میں تو یہی مجھے سمجھ میں آیا ایک اور مسئلہ جو کوئیلیشن میں آج کل چل رہا ہے اور گلانی صاحب ملتان کے دورے پہ حالی میں گئے تو انہوں نے وہاں کہا کہ میں سرائی کی صوبے اور چھوٹے صوبوں کی جو بنانے کا جو نئے صوبے بنانے کا جو پنجاب سے خاص طور پہ اس کیمپین کا آغاز کر رہا ہوں تو اس کیمپین میں بھی یہ خاصی سوچ بچار کا مسئلہ نہیں اس کو ایک قسم کا الیکشن سٹرنٹ نہیں بنایا جائے تو بہتر نہیں تھا میرا خیال ہے اب نہیں بنایا جائے تو بہتر ہے اس کو اس کو کوئی رہنے دیا جائے کہ جہاں پر بننے چاہیے وہاں پر بن جائیں تو اس کو سیاسی جہاں سٹرنٹ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے ہاں یہ نہیں ہے جو مورکات ہیں اس کے وہ وہ خاصے آہ سنگین بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کے ریزورسز کی تقسیم کا مسئلہ ہے نہیں تربیم کا مسئلہ تو وہ بغیر کسیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں کافی چیزیں دیکھنے والی ہیں سیاسی لحاظ سے بھی باقی کئی چیزیں گوھر کرنے والی ہیں کچھ چوٹی سی چیز نہیں ہے ایسی چوٹی صاحب ایک چیز جو آپ اکثر آپ کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ جی آہ بلکہ ایک معاورہ ہی مشہور ہو گیا سیاست میں آپ کے حوالے سے بلٹی پاؤ تو وہ بلٹی پاؤ کا مطلب ہے کہ آہ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں جو پرانا گلے شکویں ان کو چھوڑو اور آگے چھلو اس سے مراد کیا ہے مراد یہی ہے کہ پچھلی بات ختم کرو مٹی پاؤ اس کو دفن کرتا ہوں چیز کو جی جی مٹی چیپ ڈالتے ہیں تو یہ محاورہ وہاں سے نکلا ہوا تھا اچھا اچھا تو یہ نہیں کہ اس حوالے سے دفن کرتا ہوں دفن کرتا ہوں چیز کو دوبارہ کچھلنے کی کوشش نہ کرو مٹی پاؤ ہونے سے تو اگر یہ اس پر واقعی ساری سر سے جو مطلب عمل کریں تو اس ملک کے دوسارے مسئلہ حال ہو جائے ظاہر ہے جی کہ اگر کریں تو زب گنا مٹی اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مٹی اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی جی جی اب آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں لائن کٹ گئی نواز شریف سے تو اگر ادھر بھی وہ بھی مٹی ڈالیں آپ بھی مٹی ڈالیں تو بات تو آگے چل سکتی پھر بات تو میسے چل سکتی ہے اگر مٹی ڈال دے لیکن وہ ڈالیں گے نہیں مٹی کو گلہ کر کے ڈالیں تو پھر تو نہیں بات آگے چلتی صحیح ہے سیچوش صاحب یہ ایک اور جو مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو الیکشن بارٹر بھی ہیں وہ امریکہ سے تعلقات کا ہے یہ جو دفاع پاکستان کانسل ہیں اس میں آپ کے سابق ساتھی اجازوالاق صاحب شیغ رشید صاحب بڑے فعال ہیں ادھر حفید گل صاحب ہیں بعض ہمارے جماعت اسلامی کے منور حسن صاحب ہیں یہ دفاع پاکستان کانسل جو ہے اس کا جو لائے عمل ہے یہ پاکستان کے لیے قصد تک سود بند ہے یہ لیکن جب میں تصویر دیکھتا ہوں سارے لیڈران کی تو کوئی مجھے ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ ہو جو میربان ہمارا نہ ہو جہاں جس کے ساتھ ہمارے ذریعے تعلقات نہ ہو تو جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کا ایک ذہن ہے ان کا ایک سوچ ہے ان کی اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن جانتا کہ آپ نے تعلقات کا کہا ہے باتوں کا کہا ہے تو وہ تو اب امریکہ میں صرف بات نہیں ہوتی ہے صرف امریکہ کی جانتا یہ لوگ بھی غلط زبر نے رہے ہیں کہ شاید یہ امریکہ امیریکہو معاملہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے مسلمان ملکوں کا بھی ہے نیٹو میں ٹرکی بھی آتا ہے۔ یو اے ای بھی آتا ہے۔ قطر بھی آتا ہے اور بھی کئی موالک آتے ہیں اور اس میں یورپئن ملک بھی ہیں۔ تو ان کا نام نہیں ہم لیتے ہیں ہم حظی lettے ہیں امریکہ کا نام سب امریکہ کے ساتھ یہ نیٹو والے معاملات نہیں دیں ان تمام موالک کے ساتھ یہ نیٹو کا مسئلہ ہاتا تھا تو ہم سب کے ساتھ کیسے محافظ لے سکتے ہیں سب کی تو آپ یہ آپ کی راہ میں یہ جو ابھی حالی میں ہماری امریکہ سے کس لہوین نیٹو سپلائی بہار ہوا ہے یہ بھی توہی خالی امریکہ کا مسئلہ نہیں اس میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں تو یہ آپ کے نزدیک یہ قومی وفات کا تقاضی ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا جی چوہج صاحب امریکہ امریکہ نے سینکشنزوں بھی لگانی تھی یو اے کو بھی لگانی پڑنی تھی پھر ٹرکی کو بھی لگانی پڑنی تھی چوہج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا ناظرین آپ نے چودیش ہزادہ سنگ کی قبط کو سنی اور آپ کی جو چودیش ہزادہ سنگ کے بارے میں رائے ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مصبت تبدیلی اس انٹرویو کے حوالے سے آئے ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ